اگر ہم روشنیوں کے شہر کی بات کرتے ہیں تو کراچی کا نام آتا ہے اور کراچی نے ٹیلیویجن انڈسٹری کو باکمال آرٹسٹ دیئے ہیں جو اپنی سہر انگیز شخصیت کے ساتھ مختلف کرداروں کو ادا کرنے میں کوئی سانی نہیں رکھتے انہی اداکاروں میں خوب روح اداکار اسد ملک بھی شامل ہیں جو نوے کی دہائی سے ٹیلیویجن کی دنیا پر راج کر رہے ہیں اسد ملک 18 دسمبر 1970 کو کراچی سندھ میں پیدا ہوئے ہیں اسد شو بیز میں قدم رکھنے والے اپنے خاندان کے پہلے فرد ہیں انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز 1989 میں کیا اور ان کی پہلی فلم پامیلہ تھی لیکن اسد کو جو شہرت ملی وہ در حقیقت 1993 میں ریلیز ہونے والے ڈراما سیریل دشت سے ملی اداکار اسد ملک ایکٹنگ کے علاوہ پاکستانی کھانے بنانے جانتے ہیں اور اپنے شوق کے ہاتھوں انہوں نے اپنے پاس پستو اور ریفلز میں کئی دیگر ہتھیار بھی جمع کر رکھے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اسد کی ایڈیوکیشن کی اسد میٹرک تک تو دوسرے بچوں کی طرح پائلٹ اور پولس افیسر بننا چاہتے تھے اداکار اسد ملک نے پنجاب یونیورسٹی سے اہم میں شماریات کرنے کے بعد وہ امریکہ چلے گئے اور جہاں انہوں نے کریمنالوجی کی تلیم حاصل کی اور امریکہ سے واپسی پر ان کا خیال تھا کہ وہ بھی سی ایس پی افیسر بنیں گے لیکن جہاں پر آ کر جب انہوں نے اپنے سی ایس پی افیسر دوستوں کا حال دیکھا تو ان پر پولس افیسر بننے کا بوت اتر گیا اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسد ملک فلموں اور ڈراموں کی طرف کیسے آئے تو ان کی ملاقات پاکستان ٹیلیویجن اور فلم کے مشہور اور لیجنڈ اداکار آبت علی سے ہوئی اور انہوں نے ہی مشورہ دیا کہ آپ ایکٹنگ کی طرف آئیں اور اسد نے اس مشورے کو قبول کر لیا اور اس طرح وہ ایکٹنگ کی طرف آگئے اور ان کی جیسے کہ پہلے بتا چکا ہوں پہلی فلم تھی پامیلا اور اس کے بعد انہوں نے ڈراما سیریل دشت کیا ڈراما سیریل دشت کے بعد ان کو کئی پروجیکٹس میں آفر ہوئی اور انہوں نے قبول کر لی اور اس کے بعد انہوں نے مارڈلنگ اور کئی کمرشلز بھی کیے حصد کا کہنا ہے کہ گو کے ہمارے ہاں ایکٹنگ کے کوئی سکول نہیں اور آج کل تو وہ کہتے ہیں کہ جو بھی مارڈل دو تین کمرشلز کر لیتے ہیں اس کے بعد اپنے پی آر کی وجہ سے پبلک ریلیشن کی وجہ سے وہ ڈراموں میں آ جاتے ہیں اور کسی نہ کسی چینل پر وہ نظر آتے ہیں فلم مارڈلنگ ڈراما کمرشلز کے بعد اب اسد مارننگ شو کی میزبانی بھی کر رہے ہیں اسد کہتے ہیں کہ مارننگ شوز لوگوں میں تفریق کے ساتھ اگاہی کا سبب بھی بن رہے ہیں جو اچھا اقدام ہے اور انکرز بھی اپنے شو میں ورائٹی پیدا کرنے کے لیے مختلف طریقے اپناتے ہیں جو ناظرین میں وہ کہتے ہیں بہت مقبول ہو رہے ہیں اسد کی زندگی کا ایک دلچسپ واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک ڈرامے کی شوٹنگ میں مشہور پرڈیوسر کازم پاشا نے انہیں ایک شرٹ پہننے کو دی اسد کی زندگی میں ایک خوبصورت واقعہ یہ ہے کہ ایک ڈرامے کی شوٹنگ کے دران مشہور پرڈیوسر کازم پاشا نے انہیں ایک شرٹ دی جو انہوں نے شوٹنگ کے دران پہننے ہی تھی جب شوٹنگ ختم ہوئی تو اسد نے کہا کہ یہ شرٹ میں خریدنا چاہتا ہوں کہاں سے آپ نے لے کے آئے ہیں تو پرڈیوسر کازم پاشا نے کہا کہ یہ شرٹ ہم نے ساتھ والے گھر سے لی ہے ہم انہیں واپس کریں گے اسد نے کہا میں ان کو قیمت دینے کے لیے تیار ہوں اور یہ شرٹ مجھے پسند آئی ہے اور میں پہننا چاہتا ہوں تب پرڈیوسر نہ مانے اور بعد میں جب اسد نے پوچھا دوسروں سے کہ یہ شرٹ کہاں سے آئی تو سب نے پھر ایستہ سے علیدگی میں اسد کو بتایا کہ یہ شرٹ انہوں نے قریب بھی لنڈا بزار سے خریدی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اسد کے ویٹ کی یعنی کہ ان کا دو ہزار دو میں اگر دکھا جائے تو ان کا وزن ایک سو چھبیس کلو گرام تھا لیکن آج کل اسد دوبارہ پھر فٹ نظر آتے ہیں اور انہوں نے اس راز کو فاش بھی کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے ڈاکٹر کے مشروع سے اپنے پیٹ کی سرجری کرائی ہے اور اس کے بعد میں نے اپنا ویٹ کم کر لیا ہے سرجری کے ساتھ ویٹ کم کرنے کے ساتھ ساتھ وہ سادہ اگزا کھاتے ہیں اور اپنی فٹنس کے لیے بقیدہ جم جاتے ہیں اسد ملک نے ابھی تک شادی نہیں کی ذاتی طور پر وہ کوٹ میریج کے خلاف نظر آتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوٹ میریج اگرچہ صحیح ہے لیکن اسلامی تعلیمات کے خلاف یہ عمر ہے اور وہ کہتے ہیں قرآن پاک کی سورہ نصر میں لکھا ہے بس ان عورتوں سے نکا کرو اور ان کے گھر والوں کی اجازت کے ساتھ اگر لڑکی کے بڑے رازی نہیں ہے تو شریعت کے امداغ وہ کہتے ہیں کہ نکا نہیں ہوا ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ احسن نے جن فلموں میں کام کیا تو نائنٹی ایٹی نائن میں انہوں نے پامیلہ نائنٹی نائنٹی وان میں بیتاپ نائنٹی نائنٹی وان میں عشق ریندہ صدا اور نائنٹی نائنٹی تھری میں انہوں نے انہوں نے خونی اور ٹوزن سکسٹینگ میں لیف ٹریسٹ جو ان کی فلم ہے وہ سایہ ایک ہوئے ہدای زلجلال ہے اور اس فلم میں ان کی ایکٹنگ بہت اچھی ہے اور لوگوں نے بہت پسند کیا اگر ان کے ٹیلی ویجن پر ریلیز ہونے ڈراموں کی بات کریں تو ان میں نائنٹی نائنٹی تھری میں انہوں نے دشت کیا اور نائنٹی نائنٹی فور میں دوسرا آسمان اور جانے انچانے نکاب آنسو تھوڑی خوشی تھوڑا گم مورت ہوا ریت اور آنگن موم انگوری بری عورت اور کئی ڈراموں کے ساتھ ان کا آخری ڈراما جو نشر ہو رہا ہے وہ ہے مہربان موڈلنگ اداکاری کمرشل کے بعد اداکار اسد نے گلوکاری کے مدان میں بھی قدم رکھ دیا ہے اور بہت جلد ان کا ایک گیت کوک سٹوڈیو کی وسازت سے لوگوں کی سمایتوں تک پہنچنے والا ہے آخر پر ہم دعا گو ہیں کہ اسد ملک اچھے پروڈیکٹس پر کام کرتے رہے اور اپنی اچھی ایکٹنگ کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں راج کرتے رہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے لیجنڈ، سیاستدان، فنکار، اداکار اور جو بھی جنہوں نے وطن کی خدمت کی ان کے بارے میں کوئی جامعہ معلومات انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہیں تو میری کوشش ہے کہ سب کو کٹھا کر کے ایک ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے تھینک یو سو مچ